ناظرین اسلام علیکم آج بیس جون اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین امران خان نے ایک یونیورسٹی قائن کی ہے جو جس کا نام نمل ہے یہ یونیورسٹی اس کی ایک شاخ اس کی برطانیہ میں بھی ہے اور برطانیہ میں لاکھوں پاؤنڈ جو اس یونیورسٹی کے ایک آکاؤنٹ کہتے ہیں وہ امران خان کی جو دو بہنیں ہیں ان کے دبائی میں واقعی آکاؤنٹس میں یہ پیسے لاکھوں پاؤنڈ ماہ نہ منتقل ہو گئے ہیں یہ جب اطلاع اور جب یہ تصدیق برطانوی اداروں کو ہوئی تو اس کاٹ لینڈ یار نے امران خان کے خلاف امران خان کی دونوں بہنوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا اس سے پہلے عارف نکائی ایک جو تھے وہ کے الیکٹر کے سابق سربرا تھے انہوں نے تین سو پچاس میلین ڈالر جی ہاں پینٹیس کروڑ ڈالر جس سے پاکستان کے پرسوک مطابق ستر ارب روپے ہوتے ہیں وہ ستر ارب روپے انہوں نے جو ہے وہ اس کی کووڈ کی جو کرونا کی تھی اس کے فنڈ کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ میں بھیجی جس کے بعد جو مغرب میں ساری زندگی گزاری مغرب کے سارے نائٹ کلبوں میں جس بندے نے گزاری وہ بندہ اب وہ کہتا ہے کہ میں مغرب کے سخت خلاف ہوں اور میں امریکی غلامی قبول نہیں کروں گا وہ صرف اس وجہ سے کہ امران خان نے ایڑی چوٹی کا دور لگایا عارف نکوی کو چھوڑوانے کے لیے امریکہ سے لیکن امریکی ادار نے اس کو چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں اب اس کارڈینڈ یارڈ برکانے کی اداروں نے امران خان خلاف تحقیقات شروع کر دیئے نیمل یونیورسٹی سے لاکھوں پاؤنڈ ہر ماہ امران خان کی دو بہنوں کے اکاؤنٹ پر دوبئی جا رہے ہیں اس کی اس کارڈینڈ یارڈ نے تحقیقاتی تیز کر دی اب ایک مطوہ پھر امران خان کی شکلجے میں آنے والے ہیں اور امران خان اب ایک مطوہ پھر ایک نیا رونا روئیں گے اور کہیں گے کہ اب وہ امریکہ کے بعد اب وہ برطانہ کے بھی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس کارڈینڈ یارڈ نے اگر یہ تحقیقات مکمل کر لیا اس میں امران خان کو اس میں یا ان کی بہنوں کو اس میں ثابت کر دیا کہ انہوں نے جرم کیا تو اس کے بعد برطانوی عدالتوں میں امران خان کے خلاف جو فیصل آئیں گے اس کے بعد مغربی ممالک یا اس میں امران خان کی مقبول ہے تو صفر ہو جائے گی لیکن ان کا وہاں پر جانا بھی مشکل ہو جائے گا ناظرین یہ تھی ہماری آج کے بریکنیوز ہم اپسے ملک کر گزارش کرتے ہیں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے بیل آئکن خبر مجھے کے شکریہ